بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد وآلہ محمد السلام علیکم میں سٹرالجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں ناظرین گزشتہ ویڈیوز میں میں نے راہو اور کیتو کے اچھے برے اثرات کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی اور آج کی ویڈیو میں میں گفتگو کروں گا کہ راہو کیتو سے متعلق صدقات اور وظیفہ کہ کیسے ان کی نحوست سے بچا جائے راہو کیتو سے متعلق جو صدقات آپ لوگ دے سکتے ہیں اس میں واضح رہے کہ راہو کیتو عام طور پر منحوس اثرات کے لیے مشہور ہے کسی بھی ذائچے میں ان کے ناکس اور نقصاند اثرات سے بچنے کے لیے ضروری صدقات کی پابندی کرنا چاہیے وہ لوگ جن کے ذائچے میں اس سال راہو کیتو خصوصی طور پر نحس اثرات ڈالیں گے انہیں نہایت پابندی سے پورا سال چونٹیوں اور دیگر حشرات الارض کو خورات ڈالنی چاہیے اس کے علاوہ ہفتے کے روز زیادہ عمر کے غریب افراد مزدور لوگ اور معذور افراد کی مدد کرنی چاہیے اور یہ کام دل کھول کر کریں اسی طرح منگل کے روز عوارہ کتوں کو جن کو ہم قوم قتمیر بھی کہتے ہیں ان کو خوراک ڈالیں اور ایسے اداروں کو مالی امداد دیں جہاں ذہنی پسماندہ یا نفسیاتی مریضوں کی مفت دیکھ بھال کی جاتی ہو یہ کام انفرادی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے راہو کتوں سے بچنے کے لیے وظیفہ رد نحوست کیا ہے اگر نئے چاند کی ابتدائی تاریخوں میں کسی بھی ہفتے یا منگل سے یہ وظیفہ شروع کیا جائے تو انشاءاللہ راہو کتوں اور دیگر دوسری نحوستوں کا بھی خاتمہ ہوگا فجر اثر یا عشاء کے بعد پورا پانچوں کلمہ ایک سو گیارہ مرتبہ اول آخر تین بار دروش شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ کے ساتھ آجزی اور انکساری کے ساتھ نحوستوں سے نجات کی دعا کریں اس عمل کو پورا سال جاری رکھیں میں ایک دفعہ سے پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ فجر اثر یا عشاء کے بعد پورا پانچوں کلمہ ایک سو گیارہ مرتبہ اول آخر تین بار دروش شریف کے ساتھ پورا سال پڑھتے رہے ہیں مجھے اور ایکیو ٹی وی کی ٹیم کو ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی